ہی گائز ویلکم ٹو ٹرادلت سانہ آج کس ریڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزر ایکس کے اندر ایک ایسی ٹرک جہاں پہ اور جس کو ہی اس کر کے آپ لوگ ایک اچھی خاصے پروفیٹ بھی بک کر سکتے ہیں ویل ٹھیک ہے تو بات آتی ہے کہ میں لازٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ لوگ وزر ایکس ہے بائنانس ٹرانسپر کروگے then بائنانس ہے فرس ہے وزر ایکس ٹرانسپر کروگے اس میں بہتی بڑی مرلہ ایک دو چیزیں ہیں جس کو آپ کو بہتی زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے جو کہ آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھو کبھی بھی آپ اگر اپنی والیٹ میں پیسہ ڈالوگے وزر ایکس کے اندر اگر یہ آپ کی اچھی بات ہوئی دیکھو یہاں پہ میں یہاں پہ ڈیپوزٹ کیا اب یہاں پہ آپ کو ایک دکھانے کے لیے میں پچاس ہزار یہاں پہ ڈال لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو ملٹیپل چیزیں ہیں میں کبھی بھی پی ٹو پی نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں بہت ہی دکھت ہوتا ہے اور بہت تھوڑی سی مجھے لیٹ لگتا ہے ٹائمنگ کا تو اس لئے میں یہاں پہ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر wallet transfer کرو کہ یہاں پہ جیادہ amount کا fee لگے گا اور یہاں پہ بھی پچاس روپے کا fee لگے گا ٹھیک ہے بات آتی ہے یہاں پر یہاں پر آپ لوگ مان لوگ کہ پچاس سے سو روپے آپ کا transaction fee لگ گیا ٹھیک ہے minimum 50,000 کا آپ کا 200 روپے لگ جائے گا then اس کے بعد آپ کو یہاں پہ USDT buy کرنا تھا ٹھیک ہے کیا buy کرنا تھا USDT یہاں پر جب بھی آپ یہاں پہ USDT buy کیے ہوں گی تب آپ کو کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ لو 0.2% and 0.2% maker fee taker fee in the sense 0.4% آپ کو یہاں پہ payment کرنا پڑا ٹھیک ہے 50,000 کا 200 روپے کے آس پاس ہوگا almost to almost اس سے زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے 200 روپے یہاں پہ pay کیا then اس کے بعد آپ آوگے بائنانس پہ بائنانس پہ پیسہ بھیج دیا بائنانس پہ میرا پیسہ آ گیا ٹھیک ہے اب پہلے تو 250, 250 روپی میرا deduct ہو گیا ٹھیک ہے 250 روپی یہاں پہ deduct ہو گیا then بائنانس پہ جب buy کرو گے یہاں پہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو 0.5% max جا سکتا ہے اس کی transaction fee پھر سے 200 روپے کٹے گا ملے لئے اگر آپ کا low amount ہے نا 2000 روپے بھی ڈال لے ہو تو اس میں بہت ہی زیادہ amount کا losses ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج بتاتے ہیں آپ کو ACA trick ٹھیک ہے ایک اور trick ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا بائنانس پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ credit debit card لکھا ہے نا اس کو click کر لینا ٹھیک ہے visa mastercard یہاں پہ ہے دیکھو اگر آپ کا visa card یا mastercard نہیں ہے اگر میں امید کرتا ہوں آپ کے پاس mastercard ہوگا نہیں ہوگا تو fi money ہے اور بھی بہت سارے bank آگے ہیں نینے والے federal bank بالے تو ان لوگ they provide کر لیتے ہیں visa card اور within 10-15 days آپ کے پاس بھی free میں deliver کر لیتے ہیں visa card والے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں فلال کے لیے USDT search کر لیتا ہوں اور یہاں پہ USDT کو click کیا اب یہاں پہ مجھے اس کو کیا نا deposit کرنا ہے تو مان لو کہ میں 20$ deposit کروں گا تو کتہ ہوتا ہے almost to almost 1480 روپی کے آس پاس ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا نا یہاں پہ some amount deduct ہو جائے گا ٹھیک ہے کتہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں 0.5$ یہاں پہ deduct ہوتا ہے اگر آپ 40$ یہاں پہ ڈالوگے مطلب almost 3000 روپی اگر آپ لوگ ڈالوگے ادھر تو آپ لوگ اندازہ ایک لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ کا 1$ deposit سے deduct ہوگا ٹھیک ہے 0.0$ یہاں پہ میں 20$ اگر deposit کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے 0.5$ کا deduct ہوگی یہاں پہ مجھے 19.5$ USDT مجھے یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ مجھے اپنی card details ڈالنا ہوگا اب یہاں پہ اس کو apply کر لینا ہوگا تو well guys یہاں پہ آپ کو deposit کر لینا ہے deposit کرنے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہاں پر جیادہ ملب رہتا ہے یہاں پہ fee کا difference دیکھو جیسے کہ میں یہاں پہ ایک example لیتے ہوئی یہاں پہ matic search کر لیتا ہوں ٹھیک ہے matic پہلے search کیا یہاں پہ آگیا 2.07$ 3$ ہے یہاں پہ اور ابھی چلائے 154.18$ ٹھیک ہے 154.18$ ٹھیک ہے میں آگیا ہوں ابھی فیلحال وزریکس کے اندر اور وزریکس کے اندر search کرتا ہوں کیا نا matic ٹھیک ہے میں ابھی فیلحال کے لیے search کر لیتا ہوں matic matic میں کتنا چلائے وہاں پہ ہم 157 یا 158 دیکھے تھے اور یہاں پہ 165 almost to almost کتنا 7 روپے کا difference ویسے ہی well guys آپ لوگ پہلے کیا کہنا یہاں پر deposit کیے binance کے اندر binance کے اندر then آپ کو matic خریدنا ہوگا یا کوئی بھی crypto جہاں پہ جیزا difference ہے اس کو خرید لے خرید لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پہلے کیا کرنا ہوگا wallet پہ آنا wallet پہ آنے کے بعد آپ spot پہ choose کرنا کہاں پہ آپ کی balance ہے مان لو کہ میرا ابھی USDT ہے میں کیا کروں گا USDT کو click کروں گا withdrawl بھی کر سکتے ہو بٹ میں آپ کو suggest کروں گا transfer جہاں پہ لکھا ہے اس کو click کرنا یا نہیں تو یہاں پہ third party لکھا ہے overview میں آکی یہاں پہ third party account لکھا ہے اور یہاں پہ وزر ایکس لکھا ہے اور میرا already activated ہے دوسرے جیسے activate لکھ رہا ہے تو آپ کو پہلے activate کر لینا ہے اس کے بعد اس کو transfer کرنا ہے transfer کرنے کے بعد spot wallet میں آپ کا جو بھی crypto ہے اس کو choose کر لینا ہے جس کے میرا پاس USDT ہے میں اس کو max کر لیا کہ پورا کا پورا amount یہاں سے transfer ہو جائے میں transfer والے button کو ڈباؤں گا اس کے بعد آپ کو نہیں دکھائی دے گا یا ابھی تک نہیں دکھائی دے رہا آپ کو simply کیا کرنا ہوگا directly آ جانا ہے اپنی OTP اپنی mobile number email پہ اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد transfer ہو جائے گا transfer ہو نے کے بعد آپ کہاں پہ سو کرے گا میں ویڈرول کرنے کے لئے multiple چیزیں ایک جگہ پہ پانچ روپے کا fee دوسرے جگہ پہ دس روپے کا fee آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ 5 روپے پر transaction یا یہاں پہ 10 روپے پر transaction NFT میں تھوڑی سی آدھ گھنٹہ سے ایک گھنٹہ کو کرنا ہے تو ایسے ہی آپ لوگ generate کرتے ہو maximum amount but اگر آپ لوگ بولوگے کہ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی proof کر کے نہیں دکھائیں گھنٹہ اس کے لئے میں fund کر رہا ہوں جہاں پہ آپ لوگ کو ایک بار میں دکھا سکوں ویل ویل گائز this is all about the complete video I موسیقی